اچھا یہ ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر ایک آدمی خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا کیا حقم ہے تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ بلا شبہ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جس کے بعد آدمی کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور خودکشی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُقَ کہ دیکھو اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی مراد کسی شخص کا خودکشی کر کے اپنی جان کو ختم کرنا ہے اور مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو لوہے کے اتھیار سے قتل کیا تو جہنم میں لوہے کا وہ اتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس سے وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا زخمی کرتا رہے گا اور فرمایا کہ جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کر لی تو جہنم میں وہ زہر پیتا رہے گا پیتا رہے گا اور اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے نیچے گرا کے مار ڈالا تو دوزخ میں بھی وہ اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا کے مارتا رہے گا پھر اس حدیث کے آخر میں الفاظ آتے ہیں خالدم مخلطا فیہا آبادا یعنی اگر یہ خودکشی کرنے والا کافر ہے تو یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اگر خودکشی کرنے والا مسلمان تھا تو ایک لمبا عرصہ اس گناہ کی پاداش میں اسے دوزخ میں رہنا ہوگا عذاب سینہ ہوگا اور پھر بالاخر کلمے کی برکت سے ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی تو دوزخ سے نکل آئے گا تو دیکھیں اس آیتِ قرآنی اور حدیث سے واضح پتا چلا کہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ اور حرام فعل ہے اور وجہ کیا ہے خودکشی کرنا شریعتِ اسلامی میں کیوں حرام ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اپنی جان اور زندگی کا خود مالک نہیں ہے اس نے یہ چیزیں کسی بازار سے مارکیٹ سے نہیں خریدیں بلکہ اللہ نے اسے عطا کی ہے اور بطورِ امانت کے عطا کی ہیں اللہ جب چاہے گا یہ امانت واپس لے لے گا اب اگر کوئی آدمی اللہ کی عطا کردہ زندگی اور جان کو اپنے ہاتھوں سے خود ختم کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے خودکشی کرنا حرام ہے باقی خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ کے متعلق علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا اگر مسلمان تھا تو اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ علاقے کے معززین علماء اور نیک لوگ اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہ ہوں تاکہ اور لوگوں کو عبرت ہو کہ دیکھو اس شخص نے خودکشی کر کے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ علماء اور نیک لوگ اس کے جنازے میں شریک ہی نہیں ہوئے اور دوسری بات خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا تو یہ بالکل جائز ہے موسیقی